اسلام نیکو میں ہوں اس نین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرتے ہیں اچھ کا ویلاغ شروع ایک بہت اہم حبر ہے اڈیالا جیل کے باہر بم ملا ہے بم ڈسپوزل سکوارڈ وہاں پہنچا ہے وہاں جا کے اس بم کو نکارہ بنایا گیا سوال یہ ہے اڈیالا جیل جہاں اس وقت امران حان صاحب قید ہیں اس وقت اور ہزاروں لوگ قید ہیں وہاں سیکیورٹی کا سسٹم بہت زیادہ ہے پولیس کی ایک باری نفری موجود ہوتی ہے انٹیلیجنس موجود ہوتی ہے لیکن اڈیالا جیل کے بلکل سامنے ہی اگر ہتکش بم ملتا ہے تو یہ سیکیورٹی پر سوال یہ نشان ہے کیونکہ اڈیالا جیل کے اندر صرف ایک انسان نہیں ہے میں امران حان کی بات کر رہا ہوں وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل کے درکن ہے لاکھوں کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس انسان سے محبت کرتے ہیں اس انسان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور اگر وہاں سے بم ملتا ہے یہ سیکیورٹی پر سوال یہ نشان ہے اور یہ بہت سے چیزوں کو یہ بم جنم دیتا ہے ہی وہاں پولیس پہنچی وہاں بم ڈسپوزل سکوار جو ہے وہ وہاں پہنچا انہوں نے اس کو نکارہ تو بنا دیا لیکن اپنی سیکیورٹی سسٹرم کو وہ بہتر نہیں کر سکے لیکن ایک چیز یہاں سے واضح ہوتی ہے جیسا کہ یہ حبر ملی تھی کہ امران حان کو سپریم کورٹ پیش کیا جائے گا یا امران حان کو عدالتوں میں پیش کرنے کے لیے جو آبکلا ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آبکلا انہوں نے سپریم کورٹ سے استعداہ کی تھی اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ امران حان کی جان کو ہترہ ہے وہاں سے پہلے ہی بم مل چکا ہے تو امران حان کو ہم عدالت میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ امران حان کی ایک تصویر سے ڈڑتے ہیں یہ امران حان کے میڈیا آنے پر ڈڑتے ہیں امران حان کو جب عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے جس طرح ہزاروں لاکھوں لوگ باہر نکلتے ہیں یہ ان لوگوں سے ڈڑتے ہیں جس طرح امران حان کو اٹک سے اڈیالہ شفٹ کیا جاتا ہے لوگ امران حان کی استقبال کے لیے باہر نکلتے ہیں یہ اس سے ڈڑتے ہیں اگر ایک پلیس والا امران حان کے ساتھ سیلفی لیتا ہے اور وہ جو سیلفی ہے وہ کروروں لوگوں تک پہنچتی ہے تقریباً تین کروڑ اس تصویر پر لائک آئے ہیں ٹوٹر لائک جو کاؤنٹ کیے گئے ہیں یہ اس تصویر سے ڈڑتے ہیں یہ اس شخص سے ڈڑتے ہیں اور اس شخص کو اگرانے کے لیے کس حد تک جا جکے ہیں آپ سب بہتر جانتے ہیں یہ بہت افسوسناک اور بہت حیرت انگیز حبر تھی جو آپ تک پہنچانی تھی کہ اڈیالہ جیل کی دیوار کے بلکل سامنے سے بم ملا ہے اگر ہدا نہاستہ وہاں دماغہ ہو جاتا اگر ہدا نہاستہ وہاں لوگوں کی جان چلی جاتی تو اس کے ذمہ دار کون ہوتا ہماری سیکیورٹی کو چاہیے سیکیورٹی اداروں کو چاہیے کہ آپ اپنی سیکیورٹی ٹھیک رکھیں آپ اپنی سیکیورٹی کو مکمل یقینی بنائیں کہ وہاں ایسی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو کیوں؟ کیونکہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کا بہت سا ریاکشن آئے گا جس طرح اس سے پہلے ریاکشن آ چکا ہے اب بات کرتے ہیں عمران حان کے حوالے سے عمران حان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر مجود ہیں اور آج تقریباً چرانوے روز گزر چکے ہیں آج سائفر کیس کے حوالے سے سماک بھی ہے آج آج ابو الحسنات بھی وہاں جائیں گے آج عمران حان کو بیڑک سے دوبارہ اس کمرے میں لائے جائے گا جہاں عدالت سنوائی کرتی ہے اور تریح پہ تریح تریح پہ تریح اس کیس کو پینڈنی کر دیا جاتا ہے بات کر رہا تھا عمران حان کی عمران حان ڈڑنے والے نہیں اگر عمران حان ڈڑنے والے ہوتے اگر عمران حان جکنے والے ہوتے اگر عمران حان حمد ہارنے والے ہوتے تو آج چرانوے روز گزر چکے ہیں عمران حان حمد ہار چکے ہوتے عمران حان اگر جیل سے پیغام دیتے ہیں تو ایک ہی پیغام دیتے ہیں میرے پاکستانیوں آپ نے گبرانا نہیں اس سے پہلے بھی عمران حان پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی عمران حان صاحب جب وزیر آباد میں تھے آج تقریباً پانچ روز قبل اتقریباً ایک سال ہو چکا ہے اس واقعے کو جب عمران حان پہ فائرنگ کی گئی تھی عمران حان وزیر آباد میں تھے عمران حان پہ فائرنگ کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بچانے والی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہے اس نے عمران حان کو بچایا عمران حان کی ٹانگوں پہ فائر لگے اور عمران حان کی جان بچ گئے وزیرہ بعد میں عمران حان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی اور بعد میں اس کا مذہبی رنگ دیا گیا اس کے بعد اگر ہم دیوڈیشنل کمپلیکس کی بات کرتے ہیں اب عمران حان پہ حملہ کیا گیا اس کے علاوہ ہیلیکوپر کا حراب ہونا گاری کا جل جانا بہت سے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں لیکن عمران حان ون پرسنٹ بھی نہیں ڈڑے کیونکہ اس انسان کا ایمان اس انسان کا یقین صرف اللہ کی ذات پہ ہے وہ انسان کہتا ہے کہ جان جس جانی ہے چلی جائے گی لیکن میں اس پاکستان میں اپنی جان دوں گا اس پاکستان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ہیڈ یہ حبر تھی اب بات کرتے ہیں دوسری طرف پاکستان تحریکیں انصاف کیا الیکشن میں حصہ لے پائے گی کیجل سے کر پائے گی کیا کارنر میٹنگ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی آٹھ فروری کو الیکشن ہونا ہے ایک طرف پاکستان پپل پارٹی اپنی الیکشن کمپین کر رہی ہے پاکستان مسلمی گنون الیکشن کمپین کر رہی ہے اگر ایک گھر کے اندر بھی کارنر میٹنگ کرنا چاہتی ہے تو وہاں پولیس کی ایک باری نفری پہنچ جاتی ہے اور پولیس کی باری نفری پہنچ جاتی ہے اگر آپ نے دکھا ہوگا مان سیڑا میں پولیس کی نفری کرسیاں اٹھا کر گاری میں لات کر لے کے جا رہی ہے سٹیج اکھار دیا گیا ساؤن سسٹم ساتھ لے گئی یہ صرف ڈرڈ کس چیز کا ڈرڈ ہے اگر الیکشن ہی کروانا ہے اب ساری پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں تاکہ ساری پارٹی الیکشن دارے نوازشیف گل سے کریں اگر آپ نے عمران ہان کو جیل میں رکھنا ہے عمران ہان کی پاکستان تحریکے انصاف تو الیکشن دارے پاکستان تحریکے انصاف کے امیدوار سامنے آئے جا کر اپنا ووٹ مانگے لیکن پبلی کیا کہتی ہے آپ کو عوام کی زند بتاتے ہیں عوام زند پر آ چکی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہے ایک چیز اگر ہم ٹک ٹاک اوپن کریں ٹویٹر اوپن کریں فیس بک اوپن کریں تو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے علاقے کے پی ٹی آئی کے کینڈڈیٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں ہیں وہاں محفوظ رہیں میرا اور میرے فیملی کا ووٹ جا کر بکسے میں پڑ جائے گا ہم جا کر آپ کو ووٹ دے دیں گے آپ کو جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو میرے گھر آ کر ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں آپ کا ووٹ آپ کو مل جائے گا نہ صرف میں دوں گا بلکہ میری فیملی بھی جا کر آپ کو ووٹ دے گی یہ پاکستان طریقہ انصاف کے کرکنان اور عام پاکستانی پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوران کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ نکلیں صرف اپنا حیال رکھیں اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اس سے پہلے چاہے کوئی جتنا بھی مضبوط ہو اسے ہلکے میں نکلنا پڑتا تھا ہلکے میں جا کر ووٹ مانگنے پڑتے تھے اور وہ جا کر لوگوں سے ووٹ کی ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں لیکن اس دفعہ صرف یہ کہا جا رہا ہے اگر بلہ نشان ہوتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا امیدوار ہوتا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار جیتیں گے یقینا جیتیں گے اگر میں حیبر پہتونہا کی بات کروں وہاں تو کلین سویپ ہوگا داندلی کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن پتھان داندلی روک لیں گے بہت سے پنجابی بھی داندلی روکیں گے کیونکہ لوگوں کا گصہ ہے لوگ آٹھ فروری والے دن اپنا گصہ اتاریں گے لوگ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اتنی زندگی دینا کہ آٹھ فروری والے دن ایک انسان کے احسانات کا بدلہ چکا سکیں لوگ اس طرح کی دعائیں کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ لوگ سمجھ سے ہیں کہ وہ ووڈ دے کر ووڈ کی طاقت سے وہ اپنا حکمران چنیں گے وہ ووڈ کی طاقت سے عمران ہن کو باہر لائیں گے وہ ووڈ کی طاقت سے پاکستان تحریکہ انصاف کو حکمرانی دیں گے پاکستان تحریکہ انصاف کو میدان میں لائیں گے بہت سی قربانیاں ہیں عرصہ شریف شہید کی قربانی ہے دل شاہ کی قربانی ہے وزیر آباد میں جو گوندل شہید ہوئے تھے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کی قربانی ہے اور بہت سی قربانیاں ہیں جنہوں نے اس حقیقی ازادی کی تحریک میں اپنی قربانی دی اس قربانی کا کیا اثر ہوتا ہے ہون کبھی بھی ضائع نہیں جاتا ہون رنگ لاتا ہے لیکن یہ ہون کب رنگ لاتا ہے یہ دیکھنا ہے بات یہ تھی کہ آج اڈیالا جیل کے باہر بم ملا جو سکیوٹی پر سوالیہ نشان ہے اور یہ ہبر میڈیا پر پھیل گئی ہبر میڈیا پر پھیلائے گی یا پھیل گئی یہ نہیں جانتے کی وجوہات کیا ہیں یہ بعد میں دیکھا جائے گا اور دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کیا الیکشن لڑ سکے گی یا نہیں لڑ سکے گی ابھی تک کی جو پوزیشن ہے وہ دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جائے گا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سامنے نہیں آسکتے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ایک میٹنگ نہیں کر سکتے تو الیکشن کیسے لڑیں گے دیکھنے ہیں یہ صورتحال کب ٹھیک ہوتی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ